یا پھر ان کی جان ہی چلی گئی ہے ہم تینوں کے درمیان رات آخری پہر تک گفتگو چاری رہی اس گفتگو کے آخر میں میڈم نے وعدہ کیا کہ وہ صبح سب سے پہلا کام یہی کرے گی کہ کسی طرح انور خان تک میرا پیغام پہنچا کی اس لال بھون میں ایک بندہ ایسا تھا جس پر میڈم اندہ اعتماد کر سکتی تھی اس کے حیثیت یہاں میڈم کے خاصل خاص کارندے جیسی ہو گئی تھی میڈم کے چانے کے بعد میں اور امران سو گئے باروندہ جیکی نے میری تربیت کے دوران میں جو ہدایات موجودی تھی ان میں یہ بھی شامل تھا کہ میں نرم بستر پر سونے سے گریز کروں اور کئی دوسری ہدایتوں کی طرح مس ہدایت پر بھی عمل کرتا تھا بلکہ مجھے ایسا کرنا اچھا لگتا تھا یا بھی میں کالین پر چادر بچھا کر سوتا تھا امران نے کئی بار چاہا کہ میں اس کی طرح بستر استعمال کروں لیکن میں ٹالکایا ہم دوپیر سے کچھ ہی دیر پہلے بیتار ہوئے کئی دن کے ابر علود موسم کے بعد یہ ایک شمکیلہ دن تھا بھون کے وسی سبزہ زار میں نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی خبہ میڈم ہی نے بیتار کیا تھا وہ خاصی جلدی میں نظر آتی تھی اس نے اطلاع دی جار صاحب آ رہے ہیں تم موہت دھو کر جلدی سے تیار ہو جاؤ اور تم بھی کسی کمرے میں چلے شاہ جب تک جار صاحب یہاں ہیں باہر نہیں آنا میڈم نے آخری الفاظ امران سے مخاطب ہو کر کہے امران سے بات کرتے ہوئے وہ اس سے نگاہ نہیں ملاتی تھی بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ زہریلے سانف والے ٹرامائی واقعے کے بعد وہ امران کو معاف کر چکی اے یہ کم متکم اتنا تو ہو چکا ہے کہ وہ اسے برداشت کر رہی ہے لیکن اس کی دلی کیفیت کے بارے میں ابھی حتمی رائے قائم کرنا مشکل تھا سکتا ہے کہ سامر کے بارے میں ڈسکشن ہو میڈم نے سپاٹ لہجے میں کہا میں نے جلدی سے موہ ہاتھ تویا اور میڈم کا فراہم کردہ لیواز پہنا یہ پینٹ شرٹ اور سویٹر پر مشتمل تھا چیف کئی دن سے بڑی ہوئی تھی مجھے چیف کا سامان بھی مہیا کر دیا گیا تھا آدھ پون کھنٹے میں میں بلکل فریش ہو گیا اور حقیقتاً میں اندر سے بھی بہت فریش تھا راج بھون کے سامنے جا کر راج گورہ کو للکارنے کے بعد میرے اندر کو غبار نکل کے آتا میرے کے پہے میں دوڑنے والی بے پناہ بے کراری ایک طرح کے ٹھہراہوں میں بتل گئی تھی اب مجھے یہ سوچ کر لطف محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے بترین دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا اور اس کے خلاف خم ٹھوک کر میدان میں آؤں گا جاج گورہ کی آمد کی وجہ سے لال بھون میں کھلبری سے مچھو ہی تھی ملازمین بھاگتے بھی رہے تھے گارڈز بھی چوکس اور ہوشیار نظر آتے تھے قریباً ایک بجے کی قریب جاج گورہ اپنے دو ترچند اسپیشل گارڈز کے ساتھ لال بھون کی چار دیواری میں داکھل ہوا اس کے یہ اسپیشل گارڈز پگڑیوں کے بغیر تھے ان میں مجھے چند سفید فارم افراد بھی نظر آئے اور یقین ہے یہی لوگ سیکیورٹی کے انچارج بھی تھے ان میں سے کچھ افراد نے پہلے سے موجود گارڈز کے ساتھ بیرونی حصے میں پوزیشن سنبھال لی باقی جاج گورہ کے ساتھ امارت کے اندر چلے آئے گارڈز کا وزنی پوٹوں سے برامدوں کے فرش لرز اٹھے ایک دہشت کیسی فضاء پیدا ہوگی اسپیشل فورس کے دو گارڈز ہیں جاج سے پہلے ہی اندر آگئے انہوں نے مجھے سرطاپہ دیکھا یہ دونوں سفید فارم تھے مجھے کھڑ نون کہنے کے بعد انہوں نے اچھی طرح میری تلاشی لی اور پھر مجھے ایک ساتھ والے چھوٹے کمرے میں لے کے یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی چکا نہیں تھی فرش پر دویس کالین بیچا ہوا تھا دو تین منٹ بار جاج گورہ اپنے تین مصلہ گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا میڈم سفورہ اور مینیجر مدن بغیرہ بھی اس کے اکمیں موجود تھے جاج کو میں نے چند دن پہلے راج بھون کی شاہی بالکون میں دیکھا تھا لیکن اس وقت ہمارے دنمان کافی فاصلہ تھا ایک طویل عرصے کے بعد آج میں اسے اپنے روح پرو دیکھ رہا تھا اس کی نیلگوں آنکھوں میں نہایت کا ترناک چمک تھی یہ آنکھیں کسی انسان سے زیادہ درندے کی آنکھیں لگتی تھی غیر متوقع طور پر اس نے مجھ سے مسافے کے لیے آہد بڑھایا اور بولا ذرگاہ میں خوش شام دید اس نے اپنے ہاتھ کی مضبوط قریفت سے میرے ہاتھ پر قائم رکھی تھی شاید اس طرح وہ میری جسمانی طاقت اور عصابی مضبوط ہی کاندازل گانا چاہتا تھا وہ مجھ سے فقط دو فٹ کے فاصلے پر موجود تھا اس نے اختیار اور جسمانی طاقت کا نشہ میں سلطانہ کروندہ تھا جی چاہا کہ ساری مسئلہ تھیں بالائے طاقت رکھ اس پر جا پڑوں اور تب تک خود کو اس سے چھتا نہ کرو جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا لیکن عملی طور پر ایسا ممکن نہیں تھا تین گارڈ سے موچ ہوتے وہ مجھے چلنی کر کے رکھ دے تھے مجھے ابھی سفر کرنا تھا جارج نے کہا ہم کا خیال ہے کہ تم انگلیش سمجھ سکتا ہے ہاں میں سمجھ سکتا ہوں میں نے انگریزی میں جواب دیا اوکے ویسے تو تم سے پوچھنے کی بہت سے باتیں ہیں لیکن فیل وقت ہے ہم صرف اسیلان کی حوالے سے بات کریں گے جو تم نکل راج بھون کے سامنے کی ہے جارج کا لہجہ خوشک تھا میں ابھی صرف اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے شستہ انگریزی میں جواب دیا تمہیں شرائط کا پتا ہے وہ جو تمہاری ہر شرط پر غیر سنے منصور ہے میں صرف تم سے لڑنا اور تمہیں ہرانا چاہتا ہوں بہت خوب بہت خوب میں رہجے کی آگ کو محسوس کر کے اس نے اوپر نیچے ساری لائے یسو بھری نظر سے بچائے مورال بہت ہوں چاہے تمہارا شکریہ پھر بھی میں تمہیں شرائط بتا دینا چاہتا ہوں تم ایک مفرور مجرم ہوں تم پر جو سنگینی الزامات ہیں ان کی کم سے کم سزا موت ہے لیکن تم نے دریری کا مظاہرہ کیا چوہے کی طرح پکڑ جانے کی بجائے خود ہی یہاں پہنچ گئے ہو اب تم پر ریاست کا قانون نہیں بلکہ کھیل کے حصول لاکھوں گے تم میرے ساتھ ون ٹو ون زور ازمائی کرو گے اگر تم جیت گئے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تم یہاں سے جا سکو گے بلکہ اپنے دوست کی بہاوج کو بھی لے جا سکو گے لیکن اگر تم ون ٹو ون لڑائی میں ہار گئے تو پھر تمہارا انجام وہی ہوگا جو تمہارا دوست اسحق سہ چکا ہے تمہیں بغیر کسی ٹرائل کے سزائے موت تھی چاہے گی گاج بھون کے سامنے سولی چراجی ہے جائے گا مجھے منظور ہے میں نے بلا توعکف کا اوکے لیکن اس سے پہلے پندت مہاراج کو تمہاری کنڈلی وغیرہ نکالنی ہوگی اور مقامی رواج کے مطابق شب گھڑی کا چھناہو کرنا ہوگا اس کے بعد ہم یہ تیہ کریں گے کہ ہماری لڑائی کس طرح کی ہوگی اور اس کے رولز اور ریگولیشن کیا ہوگی اس حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں لیکن چلو تم کنڈلیاں وغیرہ نکلوا دو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کنڈلیاں وغیرہ نکلوا لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے بھی کچھ کرنا ہے یہ کنڈلیوں والا کام آج نہیں کل ہو سکے گا آج میں کسی اور چیز کے تصدیق کے لیے آیا ہوں میں سمجھا نہیں جارج نے گارڈ کو اشارہ کیا وہ باہر چلا گیا چارج نے میڈم سفورہ اور مدن وغیرہ کو بھی باہر بیج دیا بیٹھ جاؤ اس نے دیوار کے طرف اشارہ کرتا ہوں مجھے حکم دیا میں کالین پر بیٹھ کے اور دیوار سے ٹیک لگا لی وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نگاہیں بھی اس پر چمی تھیں اس کے عمر 35-40 کے قریب تھی تاہوہ اپنی عمر سے کم نظر آتا تھا وہ ایک ناحیت مضبوط اور ورزشی جسم کا مالک تھا خاص طور سے اس کی گردن اور شانے غیر معمولی طور پر مضبوط نظر آتے تھے قد کارٹ کے لحاظ سے وہ مجھ سے کہیں بہتر تھا اور جسم کے پھیلاؤں میں تو کافی فرق تھا اس نے مجھے دیوار کے ساتھ بٹھا دیا تھا اور اب پتہ نہیں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اسی دوران میں باہر جانے والا گارڈ دوبارہ واپس آئے اب اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر نماز شخص بھی تھا اس کے ہاتھوں پر سوید دستانیں تھے اس نے ایک سرنج پکڑی ہوئی تھی قالبن وہ مجھے کوئی انجیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کبرانے کی بات نہیں چارج نے کہا تمہارے سیت اور سلامتی کا سب سے بڑا زامن اب میں خود ہوں یہ میرے تم سے وعدہ ہے سامبر کے دن تک تمہیں کچھ نہیں ہوگا یہ انجیکشن کس لی ہے سمجھو تمہاری جسمانی سیت کو چک کرنے کے لیے اس میں تمہاری ہی بیتری ہے ایک دم میرے ذہن میں چھماکہ سا ہوا ہے ساری بات میری سمجھ میں آگئی آ کر وہ چیف والا معاملہ اٹھ کر آ ہوا تھا ان لوگوں کے انٹینہ میری پوزیشن کو دوکیٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ جاننا چاہے تھے کہ ایسا کیوں ہے غالباً مجھے کوئی نچاور دوا دی جاری تھی کمرے میں جارج کے علاوہ صرف تین افراد تھے اور یقین ہے یہ جارج کے اعتماد کے لوگ تھے میں نے مضبوط لہجمہ کہا جارج میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کرنا چاہتے ہو اگر تم اپنا وقت بچانا چاہتے ہو تو میں براہ راست تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں تم کیا بات کر رہے ہو وہ علچو گئے لہجم بولا میں چپ کی بات کر رہا ہوں میرے الفاظ نے جارج جیسے مضبوط شخص کو ہلا دیا اس کے تینوں ساتھیں بھی بری طرح چونک ہے جارج نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور بولا کیا تم آپ نے بات کے وضاعت کرنا پسند کرو گے بلگل پسند کروں گا میں اس چپ کی بات کر رہا ہوں جسے یہاں لوگ یا تکتی کہا جاتا ہے یہ تکتی میرے اندر بھی موجود تھی چاہت مجھ اس کا پتا کبھی نہ چلتا ہے اگر چلتا بھی چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ یہاں کیا ہوا ہے ڈکٹر اور جارج ایک ساتھ آگے بڑے ڈکٹر نے میری گدی کا مہائنہ کیا یہاں آپریشن کا نشان تھا اور ٹانک کے لگے ہوئے تھے یہ کیا ہے سفید وام ڈکٹر نے پوچھا مجھے یہاں چوٹ لگی تھی اور زخم ہو گیا تھا پھر زخم میں انفیکشن ہو گیا میرا پورا جسم درد کے شدید شکنجے میں جکڑا گیا اور کسی وقت یوں لگنے لگا کہ مجھے اوپر کے دھڑ کا فالج ہو رہا ہے طبیعت بہت بگڑ گئی تو پتا چلا کہ یہ سب اس چپ کے وجہ سے ہے میرے ساتھی ڈکٹر چوہان نے جیسے تیسے اس چپ کو نکال دیا جارج اور ڈکٹر حیران سے سن رہے تھے میری بتائی ہوئی تفصیل جارج وغیرہ کے لیے حیران کن تھی اور یقیناً اس سے زیادہ یہ بات حیران کن تھی کہ میں نے چپ اپنی جسم سے علیہ دا کروالی اور اس کے باوجود چاند لیوہ سرچال سے بچا رہا ڈکٹر کے علاوہ جارج نے بھی میری جلد کو دبا دبا کر اس بات کی تصدیق کی کہ چپ میری جسم موچوت نہیں ہے آخر جارج ایک طویل سانس لے کر بولا لگتا ہے کہ تم کچھ چپا رہے ہو کیا مطلب کیا واقعی اس بھکڑے ڈکٹر چوہان نے یہ کام کیا میں وہی بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے میں نے سبھارٹ لہچہ میں کہا جارج اور سفید فارم ڈکٹر کچھ دیر تک کلچی ہوئے نظروں سے ایک دوجہ کو دیکھتے رہے پھر جارج نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر بانتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے اور بولا اگر واقعی سب کچھ ویسا ہی ہوا ہے جیسا تم بتا رہے ہو تو پھر تمہیں خوش قسمت شخص ہو جب ڈکٹر چوہان سے ملاقات ہوگی تمہیں اس سے اس آپریشن پر شاباش ہی سے ضرور دوں گا اس نے شاباش کا لفظ سے مانی قیز انداز میں کہا تھا اور اس لفظ میں ایک صفاق تھمکی کی ساری سنگینی بھر دی تھی سفید فارم ڈکٹر نے امریکن لہجہ میں انگریزی بولتے ہو مجھ سے پوچھا اب وہ چپ کہاں ہے مجھے اس بارے میں ٹھیک سے معلوم نہیں میرا خیال ہے کہ اسے ڈکٹر چوہان نے کہیں پھینک دیا تھا کہیں پھینک دیا تھا تو بھی اس کے سگنل تو ملنے چاہیں گے جارج نے تفتیشی انداز میں پوچھا اتنی اکل تو ڈکٹر چوہان میں بھی تھی اس نے چپ نکالتے ہی اسے سایا کر دیا تھا سایا کرنے کے بعد ہی اس نے اسے کہیں پھینکا ہوگا تم اتنی بھی یقینی سے بات کیوں کر رہے ہو کیا چوہان نے تمہیں اس بارے میں اصل سلطحال نہیں بتائی یہ ایک اتفاق ہے کہ آپریشن کے بعد چوہان سے میرا تفصیلی رابطہ ہی نہیں ہو سکا میں نے پہلے سے سوچا ہوا جواب دیا کچھ دیر تک اس بارے میں بات چیتی جاری رہی تب جاری یہ کہہ کر رخصت ہو گیا کہ وہ کل پھر آئے گا اور اس سے پہلے پندت مہاراج یہاں پہنچیں گے اور کھنٹلی وغیرہ نکالیں گے جب کے حوالے سے جاری کی ہلچن ابھی پوری طرح دور نہیں ہوئی تھی جب جاری اپنے مسلح گارڈز کے ہمراہ کمرے سے نکل رہا تھا ایک بار پھر میرا جی چاہا کہ ہر اندیشے کو ایک طرف رکھ کر اس پر چپٹ پڑوں اس کو سانس لینے کے لیے اور مسکرانے کے لیے اور زمین پر نننانے کے لیے چند منٹ بھی زندہ نہ چھوڑوں مار دھوں یا مر جاؤں یہ سیاش عورت باز کو دیکھ کر میرے اندر ایک ایسی نقابل برداشت نفرت چاکتی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو لال بھون سے نکلتے ہوئے جارج اور اس کے ساتھی دو منٹ کے لیے بڑے حال کمرے میں ٹھہرے جہاں لڑکیاں کتک ناج کی تربیت حاصل کرنی تھی جارج کے پہنچتے ہی مسیقی رک گئی اور لڑکیاں ایک کتار میں کھڑی ہوگی میڈم سفورہ معدب انداز میں گرانڈیل جارج کے پہلوں میں موجود تھی فلڑکیوں کی صحت اور تعلیم و تربیت کے بارے میں جارج کو فرہم معلومات کر رہی تھی وہ کافی فاصلے پر تھے ان کے باتیں میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی کچھ دیر بعد جارج مسلحگارز کے جلوس میں وہاں اسے روانا ہو گیا ترہائی میسر آتے امران اور میڈم سفورہ پھر میرے پاس موجود تھے میڈم سفورہ کے چہرے پر بہت تجسس نظر آ رہا تھا وہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے کمرے سے نکالنے کے بعد جارج گورا نے مجھ سے کیا بات چیت کی ہے اور جارج کے ساتھ ڈکٹر کی آمد کا مقصد کیا تھا میں نے میڈم اور امران کو وہ ساری گفتگو بتائی جو چپ کے حوالے سے میرے اور جارج کا درمیان ہوئی تھی یہ واقعی اہم گفتگو تھی میں نے جارج کو بتایا تھا کہ چوہان نے چپ میرے جسم سے علیہ دا کرنے کے بعد توڑ پھوڑ کر ضائع کر دی تھی لیکن وہ چپ صحیح سالم حالت میں اپی مندر کے ذریع تیخانے میں موجود تھی امران کا خیال تھا کہ ہم اس چپ کو کسی موقع پر اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہیں اگلے روز علل صبح پندت ماراج اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ لال بھون میں آدم کا یہ ایک پچاس پچپن سالہ شخص تھا اس کے گلے میں بہت سے مال آئیں تھی وہ سفید دھوتی کمیس میں تھا ایک نہایت آلہ درجے کی کشمیری شاد اس کے کندوں پر تھی اس کے وضاقتہ دیکھ کر سورگ باشی گروہ سوباش کی یاد آتی تھی فرق صرف یہ تھا کہ پندت مہراج کے بال بہت لمبے تھے اور اس کی شخصیت مجموعی طور پر بہت بار عوب نصرہ رہی تھی پندت نے مجھے سرطاپہ گھرا اور موہ میں کچھ شلوک وغیرہ پڑے میں اس کے آنکھوں میں اپنے لئے نفرت امیز چناسائی کی جھلک صاف محسوس کی تھی اس نے اپنے بھرائے ہوئے علیہ السلام مجھ سے چند سوال کیا میرے اندازہ کے مطابق ان سوالوں کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ میں ماضی میں باقی یاد آج کے مسئلے کا شکار رہا ہوں یا پھر یہ کوئی ٹراما قسم کی چیز تھی معلوم نہیں کہ وہ میرے جوابات سے کچھ مطمئن ہوا یا نہیں بہرحال اس نے اپنا اصل کام شروع کرتے ہوئے مجھ سے چند سوالات کی میرے تاریخ پدائش مقام اور والدین کے نام دریات کی اس کے بعد وہ اپنے چیلے کے ساتھ لمبے چوڑے ہی صاحب کتاب میں مصروف ہو گیا چیلے کے پاس کچھ پرانے کاقزات اور پوتھییں وغیرہ بھی تھی وہ جانے ان پوتھیوں کی وردگردانی سے کیا کیا ڈھونٹا رہا اور پندت مہراج کو بتاتا رہا پندت صاحب تحریر فرماتے رہے آگر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے اس کے کوئی پندرہ بیس منٹ بعد بھون میں کل والی سنسنی امیز ہلچل محسوس ہوئی گارڈز کی بھاگ دوڑ دکھائی دی ملازمین الٹ ہو گئے تب زرگاہ میں شکتی کا دیو تھا یعنی حکم کے بعد اہم ترین شخص سرجاج گورہ اپنے دو درجن گارڈز کے جلو میں دکھائی دیا اس کے آنے سے پہلے میری اور کمری کے اچھی طرح تلاشی لگی تب وہ دندناتا ہوں اندر آگیا آج جاج گورہ کوٹ کے بجائے بندگلے کی ایک پتلی سی جرسی پہنے ہوئے تھا خائنیک جرسی کے نیچے غالباً کمیس وغیرہ بھی نہیں تھی اس ڈریس کی دو وجوہات ہو سکتی تھی یا تو وہ مجھے اپنے شاندار کا سرطی جسم کی جھلک دکھا کر مروب کرنا چاہتا تھا یا پھر اس نے میرے نکل کی تھی آج کی طرح ایک دن پہلے بھی بہت سرطی تھی میں نے تب بھی بس ایک شرٹ پہن رکھی تھی شاید اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں صرف ایک شرٹ میں موسم کی سختی جھل سکتا ہوں تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے آج پھر اس نے بھرپورتہ وانائی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے بازو کو باقاعدہ چنچوڑا کسی تمہید کا بغیرہ وہ اصل موضوع پر آگیا اور بولا پندت مہاراج کی طرف سے کلے رسم ملکی ہے سامبر کی رسم بدگو سپیر کے وقت ہوگی بدگو سپیر کے وقت اس نے تو رہا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ مجھے گھورتے ہو بولا کس طرح لڑنا پسند کروکے میں کسی بھی طرح لڑنے کے لئے تیار ہوں لیکن جیسا کہ میں نے کل کہا تھا اس لڑائی کے حوالے سے میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہو مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ تجویز مان لو کے کیا تم پہلیاں بجوانا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی مرنے یا مار دینے پر ختم ہو اسے ذرا چونک کر مجھے دیکھا پھر اوپر نیچے سر ہلاتے ہو بولا بہت خوب بہت خوب دلیری دکھا رہے ہو اور چالاکی بھی چالاکی سے کیا مطلب ہے تمہارا دڑائی کسی بھی طرح کی ہو ہارنے کی صورت میں تمہیں تو مرنائی ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم سولی چڑھنے کے بجائے کولی یا چاکو وغیرہ کے زخم سے مرو تمہاری دلیری اور بے خوفی کے بارے میں تمہارے چمچے بہت شور مچاتے ہیں لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سب شور ہی ہے جو دلیل تم پیش کر رہے ہو اس میں کوئی خاص وزن نہیں ہے مجھے اکسانی کی کوشش کر رہے ہو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آگیا ہے اب اسے ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے جاج کی نیلی آنکھوں میں ایک بار پھر نفرت اور رکابت کی برک لہرائی وہ اندر سے ابل رہا تھا یہ جان کر مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ وہ مجھے قرار واقعی اہمیت دے رہا ہے میرے خیال میں اس اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ان لوگوں کو کچھ ثابت کر کے رکھایا تھا پہلے جارج کی حراست سے فرار ہونا اور پھر پانڑے جیسے گھنڈی کو یادگار مضامت دینا معمولی واقعات نہیں تھے جارج ٹانگیں چھوڑی کر کے کھڑا تھا بڑے اسٹائل سے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا اس بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں فیلال یہ بتاؤ کہ کس طرح لڑنا پسند کرو گے تم ویسٹرن انداز میں ڈیول کھیل سکتے ہو تلوار بازی کر سکتے ہو کشتی چاکو زنی باکسنگ جو تمہارا دل چاہے میں چاہتا ہوں کہ ہم بغیر کسی ہتیار کے خالی ہاتھ لڑیں اور تب تک لڑتے رہیں جب تک کوئی ایک ہتمی طور پر چیتنا چاہے تمہارے باتوں سے لگ رہا ہے جیسے یہ لڑائی شاید بہت دیر تک چلے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خاصی غیر دلچسپ لڑائی ہوگی ایک دو منٹ ہی میں تمہارا جنازہ تیار ہو چاہے گا کچھ ایسے ہی خیالات تمہارے بارے میں میرے بھی ہیں میں نے آنکوں میں آنکھیں ڈال کر کھا بہت خوب بہت خوب اس نے ایک بار پھر اوپر نیچے سر لائے پھر صرف تاکف سے بولا ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ تم مرو یا مارو کی لڑائی لڑنا چاہتے ہو دوسری طرف خالی ہاتھ لڑنے کی بات کر رہے ہو خالی ہاتھوں سے بندہ مارنے میں کافی دکت پیش آیا کرتی ہے اور میری خال بھی تھوڑی سی موٹی ہے تو اپنا کوئی من پسند ہتھیار رکھ لو چاکو یا کٹاری یا کچھ اور ٹھیک ہے اس بارے میں تمہیں کل بتا دیا جائے گا جارج نے موبہم انداز میں کہا مجھ اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے طرزہ تخاتب نے اسے جنجوڑ کر رکھ دیا اس کے اندر تیش کا دریا ابر رہا تھا وہ اس عبال کو ضبط کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا وہ مجھے جان کی آمان دے چکا تھا پر نہ شاید اسی جگہ وہ خون ریز لڑائی شروع ہو جاتی جس کی منصوبہ بندی کی جاری تھی اس کے تیش اور اس کی آتش پائی نے مجھے لطف دیا امران ابھی سو رہا تھا مثال کمری کی طرف چلا گیا جہاں جسمانی ورزج کا سامان موجود تھا تھوڑی سرائیت کے ساتھ اس جگہ کو جم کہا جا سکتا تھا ایک طرف دیواروں پر انڈین فلمی اداکاراؤں ہی مامالنی زینت امان اور سری دیوی وغیرہ کی تصویریں لگی ہوئی تھی ان تصویروں میں ان خواتین کی جسمانی فرٹنس نمائی نظر آتی تھی سپیر کے وقت ترینر گھیتا دیدی لڑکیوں گھلے کر یہاں آتی تھی اور ڈیڑھ دو گھنٹے گزارتی تھی فیل وقت جم خالی پڑا تھا ایک گوشے میں جاگنگ مشین موجود تھی اور سینڈ بیک بھی جھول رہا تھا میں جاگنگ مشین پر ایکسرسائز میں مصروف ہو گیا قریب بنا دے گھنٹے تک میں نے انتہ دن رزش کیا اور پسینے سے شرابور ہو گیا پھر میں سینڈ بیک پر تباہ آزمائی کرنے لگا جب میں یہ کام شروع کرتا تھا تو دنیا معافیہ سے بے کور ہو جاتا تھا اردگرد کا احساس و دور کی بات ہے مجھے اپنا غوش بھی نہیں رہتا تھا باروندہ جیکی کی تربیت نے مجھے کسی اور ہی سانچے میں ڈھال دیا تھا میں نے سینڈ بیک کو اتنا مارا کے لہو لہان کر دیا وہ چکا جگہ سے خون رنگ ہو گیا یہ میرا اپنا ہی خون تھا جو میرے ہاتھوں کی جل سے اور ناخنوں سے رسا تھا یہ ورزش نہیں تھی یہ ایک شنون تھا ایک آگ تھی جو سینڈ بیک کے روبرو ہوتے ہی میرے اندر پھیل جاتی تھی غز غزب کے حالم میں کچھ ہو جاتا تھا مجھے آج کال عصاق کی درناک موت کی یات نے میرے کے پھر میں کچھ اور بھی چنگاریاں پھر دی تھی جب میں درانہ وار اپنے کام میں لگا ہوا تھا عمران کی آمد نے مجھے چونکا دیا میں دیکھ کر دھنگ رہ گیا اس کے آتوں میں باگ سنگھ کے ہلکے گلو سے نظر آ رہے تھے وہ میرے طرف دیکھ کر دل کے شنداز میں مذکر آیا اور بولا لگتا ہے مارشل آرٹ کی کسی دھواں دار فلم کا اثر ہو گیا تم پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی سانسے درست کرنے کی کوشش کرتا رہا وہ اپنے بعد جرک تو بولا بے زبان کو مارنا اچھی بات نہیں ہے کوئی ایسا ہو جو تھوڑا بہت جواب بھی دے سکے اس کے ساتھ ہی اس نے دستانوں کیے کہ جوڑی میری طرف بھی پھینکتی میں دو گلاس پانی پیا اور دستانیں پہن لیے وہ چاہ کا بس میرے ناک پر نہ مارنا کیونکہ یہ میں نے جگہ جگہ گسیڑنی ہوتی ہے اور ہو سکے تو پٹ پڑی کنپٹی کو بھی چھوڑ دینا کیونکہ سنائے شریف لوگ یہاں لگنے والی چوڑ سے اکثر فوض ہو جاتے کوئی بات نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا تم زبان درازی کرنے لگے ہو لیکن خیر اس کی سزا میں تمہیں رنگ میں توکا لو تگڑے ہو جاؤ ہم دونوں لکڑی کے ہم وار فرش پر باکسنگ میں مصروف ہو گئے یہ پہلا موقع تھا کہ میں اور عمران اس طرح آمنے سامنے ہوئے تھے مجھے معلوم تھا کہ عمران ایک زبردست لڑاکا ہے میں لاہور میں ہڑپا میں اور پھر جہلم وغیرہ میں اس کی قائر معمولی پرتی اور توادائی کے مظاہرے دیکھ چکا تھا وہ سنگین ترین صورتحال میں بھی بڑے سکون سے لڑتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ لڑ نہیں رہا سرکس میں کوئی خطرناک آئٹم دکھا رہا ہے میں نفسی طور پر ہمیشہ اس سے مروب رہا تھا لیکن اب یہ مروبیت ہے میری اندرونی تبدیریوں کے دھارے میں کافی حد تک دپ گئی تھی ہم پہلے وارم اپ ہوتے رہے پھر ایک دوسرے پر ہلکے ہلکے حملے کرنے لگے یکا جا کمران نے اپنے دائیں بازو کو بجلی کسی تیزی سرکت دی بہت کوشش کے باوجود میں خود کو اس کی طوفانی مکے سے نہیں بچا سکا آنکھوں میں تارے سے ناچے اور میں لڑکڑا کر دیوار سے جٹک رہا وہ مسکر آیا جار سے لڑنا چاہتے ہو تو اس کے لیے زندہ رہنا سر رہی ہے اور مجھے تمہاری خیریت مشکوک نصر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہی قریبی علماری کے طرف گیا اور وہاں سے دو فیس گارڈز لے آیا ہم دونوں نے یہ گارڈز پہن لیے اور ایک بار پھر باگ سنگ اسٹائل میں آ کے اب میں کافی احتیاط کر رہا تھا تقنیق میں عمران مجھ سے کہیں بہتر تھا میں نے اسے دو تین مکے رسید کی لیکن جواب میں مجھے اس کے پانچ چھ سینے پڑے باگ سنگ سے ساتھ ساتھ وہ فکر بازی بھی کر رہا تھا کام بھری طرح ہاں اپنے لگے اسی دوران میں وہ پھر ایک چکمہ دیکھا بایا ہاتھ استعمال کرتے کرتے اس نے پچھلی کسی تیزی سے اپنا اسٹاک مکہ استعمال کیا اس بار میں قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا اور گر کیا وہ خود ہی گنتی کرنے لگا ایک دو تین چار اس کے آر تک پہنچتے پہنچتے میں اٹھ کر رہا ہوا میرے کھڑے ہوتی وہ چیتے کی طرح جھپٹا ایک بار پھر تابر توڑ حملے کی میں دوبارہ چت ہو گیا ذہن پر دھن سے چھانے لگے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک آگ بھی بھڑک اٹھی میرے قوت عبرداشت کام آئی اور میں عمران کے گنتی شروع کرتے ہی اٹھ کر رہا ہوا اب ہم دونوں نے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کی میرے ہونٹوں سے خون رسنے لگا عمران کا رکسار پر بھی چھوٹ آئی تھی مجھ لگا کہ شاید عمران اپنی کارکردگی دیکھا کر اپنی اندھرونی خف کی ظاہر کرنا چاہتا ہے میں اس کو بائی پاس کیا تھا اور بڑی خاموشی سے راج بھون جا کر جاج کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا تھا شاید وہ اس طرح یہ بتانا چاہتا تھا کہ جاج کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے وہ مجھ سے بہتر ہے اس کی یہ بات غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اسے اس راؤنڈ میں چند مکہ رسید کر دیا مگر تابہ اچانک پھر اس کی تقنیق بہتر کام کر گئی عمران نے راؤنڈ پنچ کے انداز کا ایک مکہ میری تھوڑی پر رسید کیا اور اس مرتبہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میں گرا اور کب لکڑی کے فرش نے میری پوچھت کچھ ہوا دماغ لٹو کی طرح گھوم گیا تھا عمران نے پھر گنتی شروع کی چار پانچ چھ سات آٹ میں پھر کھڑا ہو گیا دماغ میں چنگاریاں سے بھرگی تھی ایک بار پھر ہمیں دوسرے پر چھپٹے اگلے قریبا کچھ منٹ میں واقعی بہت سخت لڑائی ہوئی میں نے عمران کو زیادہ چوٹے لگائی اور یہ سخت چوٹے تھی مگر عمران کی چوٹوں میں صفائی اور ریکریسی تھی ان پانچ منٹ میں میں قریبا تین بار فرش بوس ہوا اور دوبارہ اپنا توازن قائم کر کے اٹھا بس بائی باس سے عمران پیچھے ہٹتے ہو بولا اب سلطانہ بھابی کا بھی کچھ خیال کرنا پڑے گا اس نے فیس گارڈ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اس کے ہونٹوں سے بھی خون رسنے لگا تھا چہرے پر ایک دو نیل بھی تھے میں نے بھی فیس گارڈ اتار دیا ایک طرف سے میڈم صفورہ نمودار ہوئی جو اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اس کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی اوٹ میں کھڑی ہو کر یہ ساری لڑائی دیکھتی رہی ہے